السلام علیکم ویڈراما سیرل ہم دونوں جس کو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اس ڈرامے کی کہانی باقی ڈراموں سے تھوڑی مختلف ہے اسد جو وفا کو بہت پسند کرتا ہے وفا بھی اس سے محبت کرتی ہے وہ تو اسے کئی بار کہہ چکی ہے کہ اس سے باقی شادی کر لے لیکن وفا کے والد وفا کے شادی شہروں سے کروانا جاتے ہیں کیونکہ وہ سٹیٹس میں ان کے جیسا ہے صرف اس لیے وفا کے والد اجاز دورانی کے اسد کی کافی انسلٹ کرتے ہیں اور ان سے یہ بھی کہا کہ وفا کے شادی مجھ سے ہی ہوگی اور جب میں چاہوں گا تب ہوگی یہ کہہ کر اسد دبائی کے لیے نکل جاتا ہے رستے میں ہی کچھ لوگ اسے کرنیپ کر لیں گے اس کا فون بھی توڑ دیں گے اور اسے بہت ماریں گے اور شاید اسے کرنیپ اجاز دورانی نے خود ہی کروایا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وفا اس سے شادی کر لے اور وفا سے جھوٹ بولیں گے کہ اسد نے ادھر آ کر میری انسلٹ کی اور تمہارے بارے میں بھی کہہ گیا کہ مجھے آپ کی بیٹی اور اس کی دولت نہیں چاہیے انہیں اپنے پاس رکھیں شاید وہ اس کام میں ان کے ساتھ شہروز بھی ملوث ہو اسد جس کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہا تھا شاید وہ بھی ان کے گھر والوں کو اطلاع کر دے کہ اسد وہاں نہیں گیا تو پھر وفا اور اسد کا بھائی اور اسد کے دوست مل کر اسے ڈھونڈ رہیں گے لیکن وہ نہیں ملے گا اسد کی والدہ بھی اسی وجہ سے پریشان ہوگی تو اسد کے والد انہیں حوصلہ دیں گے کہ فکر مت کرو ہمارا بیٹا آ جائے گا واپس وفا کا شک اپنے والد پر ہی جائے گا کیونکہ اسد آخری بار ان سے ہی ملا تھا شاید وہ اپنے والد اور شہروز کو ہی بلیم کرے وفا کے والد اپنی بیٹی کو ایموشنل بلیک میل کریں گے کہ تم اپنے والد کے بارے میں غلط سوچ رہی ہو وفا بھی سیدھا کہہ دے گی کہ جو نظر آ رہا ہے وہی سمجھ رہی ہو شہروز بھی وفا سے یہی کہتا ہے کہ تم تو ایسے پریشان ہو رہے ہو جیسے مر گیا ہو وہ سب اسے یہی کہیں گے کہ تمہیں دھوکہ دے کر باگ گیا ہے اس کی کزن بھی اسے یہی کہتے ہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ تم سب کو چھوڑ کر باگ گیا لیکن وفا نہیں رکے گی وہ اسد کو ڈھونٹی رہے گی جب تک نہیں ملے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسد دھوکے باز نہیں ہے تو ایورس آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسد کو کرنیپ وفا کے والد نہیں کیا روایا یا پھر اس کام میں شہروز کا ہاتھ ہے اپنی رائے کا اظہار کمسکشن میں ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈے میں تب تک کے لئے اللہ حافظ